ڈاکٹر ارشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویلکم کل ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ ہم برڈز کا پوس مارٹم کر کے مردہ برڈ کو کھول کے کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس سے یہ ہم پتہ لگوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کی وجہ کیا بنی تھی تاکہ ہمارے باقی برڈز جو زندہ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوخطرہ ہو تو ہم اس کو ٹال سکیں ہم اس کی ٹریٹ میٹ کر سکیں آج اسی ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس جو لائف برڈز ہیں جو زندہ برڈز ہیں ان کو دیکھ کے آپ یہ کیسے پتہ لگواتے ہیں کہ ان کے اندر کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہیں یا ان کو کسی قسم کا کوئی آرزہ لہاک ہے آپ کے برڈ کو قرائزہ ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کی آنکھیں سوچ جائیں گی اس صورت میں اس کا موں سوچ جائے گا اس کو سانس کے مسائل ہوں گے تو اس کے موں سے ناکھ سے رتوبت بہنا شروع ہو جائے گی اس کو چلنے میں دسواری ہوگی یہ میں سامنے آپ کو جو برڈ دکھا رہا ہوں یہ سانس کے مسئلے کے بعد اس کی آئیز نے کام کرنا بند کر دیا ہے اس کی آئیز میں بہت زیادہ رتوبت بڑھنا شروع ہو گئی تھی یہ جو برڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر برڈ کے جسم کے اندر کیڑے ہوں جو اس کی بٹھوں میں آپ کو نظر آئیں اور آپ کو ڈی ورمنگ کی ضرورت پڑ جائے تو اگر اس سے پہلے پہلے کافی وقت گزر جائے اور آپ ڈی ورمنگ نہ کر سکیں آپ کیڑوں کو نہ پہچان سکیں تو اس کی ٹانگو سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے اور یہ جو برڈ دکھا رہا ہوں یہ میں اس والے سے دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کا برادہ نیچے سے بچالی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کو یہاں پہ چنڈی بننا شروع ہو جائے گی اور چنڈی کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں کٹ لگا کے اس سے آپ نے ریشہ باہر نکالنا ہے ریشہ باہر نکالنے کے بعد آپ نے وہاں پہ کوئی بھی اچھا انٹی بائیٹک آئنٹمنٹ انٹی بائیٹک کریم وہاں پہ آپ نے لگانی ہے اس والے سے میں نے کافی زیادہ ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو وہ برڈ دکھا رہا ہوں جو فال پاکس والا ہوتا ہے جس کے موہ کے باہر کی جنب دانے بننا شروع ہو جاتے جو پہلے پانی نمہ ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک تو مچھروو پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے ہاؤس کے ارد گرد پانی کٹھا نہیں ہونے دن آپ نے اور آپ نے برڈ کو انچاس دنوں سے لے کے انسٹھ زنوں کے درمیان آپ نے اس کو فال باکس کی ویکسین لازمی کروانی ہے آپ ڈی ورمنگ کے لیے انتھلمین استعمال کر سکتے ہیں ڈی ورمنگ کے لیے آپ لیوامی سول استعمال کر سکتے ہیں یہ بیمار برڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے پر آپ کو اکھڑے اکھڑے سے نظر آتے ہیں اس کی ٹانگوں میں آپ کو اتنی زیادہ جان نظر نہیں آتی اس کی کوتے مدافت بہت زیادہ نیچے آ چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بہت سارے جرسوں میں اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کی سینے کی ہڈی ہوتی ہے وہ بہر کی جرم نکلی ہوتی ہے اگر اس کے آپ انڈے دیکھیں اس طرح کا برڈ اگر انڈے دے رہا ہو آپ کو یا فلاک میں سے انڈے نکل رہے ہوں تو اس کے اوپر آپ کو لکیریں نظر آئیں گی وجہ ہوگی کیڑے اور جو برڈ بیمار ہوتا ہے ان کو اگر آپ گھور سے دیکھیں تو ان کی بٹھیں آپ کو پتلی نظر آتی ہیں تو ڈی ورمنگ کے لیے آپ لیوامی سول بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک بیمار برڈ سب سے پہلے کھانا پینا کم کرتا ہے وزن کام ہونے لگتا ہے دوسرے جرسوں میں عملہ کرتے ہیں خود کو وہ کونے میں الگ تھلگ چھپانے کی کوشش کرتا ہے باز کا چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے مرجائی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں اس کی وہ مو کھول کے سانس لے رہا ہوتا ہے اس حال دست موشن پتلی بٹھیں کم انڈے کر دینا یا انڈے بلکل بند کر دینا اس طرح کے مسائل اس کو لہاک ہو جاتے ہیں پر ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ بہت سے دوسرے غیر معمولی طور اتوار کو شو کرنا شروع ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو برڈ دکھا رہا ہوں کورائزہ والا جس کے آپ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے ریشہ باہر نکال کے پھر اس کے اوپر پولیفیکس یا کوئی بھی اچھی انٹی بارٹک کریم اس کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کو مزید آپ انفیکشن سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں دھول کچھرے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل کے موسم کے مطابق آپ اپنے برڈز کو جب تک ان کا جسمانی درجہ حرارت نہیں برقرار رکھیں گے حرارت وغیرہ دے کے تب تک وہ آپ کو پرفارمنس دے ہی نہیں سکتے اور برادے کے والے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیچے جو بچھالی آپ نے بچھانی ہے یہ بالکل ڈیس انفیکٹڈ جراسیم کشی والی آپ نے بچھالی نیچے بچھانی ہے اس میں کیکس نہیں ہونے چاہیے وہ برادہ تھوڑا سا پرانا ہو تو اور بہترین ہے اگر نیا برادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی آپ نے ڈیس انفیکٹڈ یا جراسیم کشی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے بہت زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے نیچے کی جنب جو روڑیاں ہوتی ہیں یہ روڑیاں آج کل کے موسم کے مطابق جب برڈ ان کے اوپر ریسٹ کرتا ہے رات کو لیٹتا ہے تو اس کی ٹانگیں اس کے نیچے سے تلوے اس کی سینے کی ہڈیاں بلکل بھی پرسکون آپ نے آپ کو محسوس نہیں کرتی تو اس طرح سے روڑی کو باہر نکال کے پھر آپ نے اس کی بہترین طریقے سے جراسیم کشی کرنی ہے جراسیم کشی ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ آپ دھیر سرے جراسیموں کو ختم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لائف لائن استعمال کرتے ہیں دو سی سی اور اگر آپ کو کافی عرصہ ہو گیا آپ نے جراسیم کشی نہیں کی تو آپ اس کو تین سی سی ایک لیٹر کے ساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ورکون یا ویروکس بھی استعمال کر سکتے ہیں فارما لین بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ آپ نے جو روسٹرز رکھے ہوتے ہیں جو مرگے رکھے ہوتے ہیں ان کی جو یہ نیلز ہوتی ہیں یہ بھی بعض کت آپ کے برڈ کو زحمی کرنے میں بیمار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ان کا بھی خیار رکھی گیا اپنے برڈ کو آج کل کے موسم کے مطابق آپ نے پروٹین دینی ہے چاہے وہ آپ میگٹس کے ذریعے دیں یا پھر آپ انہیں ہائیڈروپونک گراس کے ذریعے ان کو غزائیت فرام کریں تاکہ آج کل کے موسم کے مطابق رات کو وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں اپنا جسمانی درجہ حرد وہ بہت آسانی سے برقرار رکھ سکے مرگیاں میگٹس کو لاروی کو بہت شوک سے کھاتی ہیں اور ہائیڈروپونک گراس بھی ان کے لئے بہت پسندیدہ چیز ہے اگر آپ کے برڈز کو سانس کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے اور آپ نے زیادہ برڈز رکھے ہوئے تو اس صورت میں اگر آپ ڈاکسی سائیکلین کا ٹیل میکوسین فاسفیٹ کے ساتھ کمبینیشن بنا کے چلائیں گے اور دوسرے پانی میں آپ اس کو آرسلونس اوپر چلائیں گے تو سانس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہر حال میں کور ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اس کا دیسی طریقے سے علاج کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں چینل کے اوپر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں سانس کے مسائل سے بچانے کے لئے برڈز کو اپنے ایک تو جگہ پوری دینی ہے دوسرا جس جگہ پہ آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ دھول کچرا ڈسٹ اگرہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اگر کورائزہ بھی آجائے کوکسی آجائے کوئی بھی کسی قسم کی کوپرابلم آپ کے برڈز کے اندر آجائے تو اس صورت میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پانی کس قسم کا دے رہے ہیں یہ جو ہمارے برڈز کے اندر ایکولائی کے کیسیز آئے ہیں فنگس کے کیسیز آئے ہیں ہم انہیں کس طرح کا پانی دے رہے ہیں اس پانی کے اندر آپ کو چپ چپاٹ محسوس ہوتی ہے جو آپ خوراک دے رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو فنگس لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے جو آپ نے برادہ نیچے بچھایا ہوا ہے اس کے اندر اگر جراسیمو کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس صورت میں آپ سارے برادے کو بائے نکال کے برتنوں کو بائے نکال کے ڈیس انفیکشن کریں آپ کے برڈ کے بیٹھوں میں اگر خون آ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہوتا ہے کہ خرارت دے کے آگ جلا کے فلیم ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اگر بعد میں بھی مسئلہ بن جاتا کاکسی کا تو آپ پھر بھی برڈ کو ایک سائٹ پہ کر کے برادے کو ایک سائٹ پہ کر کے ساری جگہ پہ خرارت لگائیں کاکسی کے سارے جو جراسیم ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ جراسیم کشی کے لیے بلیچ استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ ورکون وائرو سیپٹ ڈیٹول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو لوکل سطح پہ جراسیم کش میٹیری لے آپ کو دستیاب ہے چاہے وہ آپ کوکاسٹک سوڈا کی فارم میں دستیاب ہے اس کو بھی آپ پانی میں حل کر کے نیچے پھینکے جراسیم کشی بہترین طریقے تو یاد رکھیں بطور پولٹری فارمر آپ اپنے کام میں جتنے بھی مائر ہو جائیں اور بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں پھر بھی کبھی نہ کبھی آپ کی مرگیاں کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں کچھ عارضی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ درینہ ہوتے ہیں کیونکہ زندہ چیزوں میں ایسا ہو جانا ممکن ہے اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ علامات کو دیکھ کر امراض کی شناحت کر سکیں اور پھر فوراً ایکشن لیں کچھ امراض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ مرگیاں ان امراض میں مبتلا رہ کر بھی علامات ظاہر نہیں کرتی اور جب تک یہ چیز آپ کے علم میں آئے تب تک وہ مرگی بہت زیادہ خراب حالت میں آ چکی ہوتی ہے اور بات بہت آگے تک پہنچ چکی ہوتی ہے سانس کے مسائل میں مبتلا مرگی کو کھانسی مو کھول کر سانس لینا یا چھینکنا ناک آنکھوں سے پانی یا رتوبت کا بہنا مو یا آنکھوں کی سوزش ہو جانا اس حالت میں سب سے پہلے اس برڈ کو الگ کریں تاکہ دوسری مرگیوں میں یہ مرض نہ پھیلے اب اسے گرم اور خوشک جگہ فرام کرنی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ کھلانے یا پلانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کی کوتے مدافت بال رہے اس کو ملٹی وائٹامنز الیکٹرولائٹس ہراک میں لیسن یا پانی میں سرکہ ملانا آپ نے یا پھر پرو بائیوٹک کے طور پر دہی کا استعمال کرنا آپ نے اور انہیں تھنڈی ہوا نہیں لگنے دینی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برڈ کی ٹانگیں نہیں کام کر رہی ہیں وہ بلکل پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا ہے اس کا نروس سسٹم بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ آگے پیچھے حرکتیں کیے جا رہا ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ دائیں اور بائی جنب کو دیچے کی جنب پھیل جاتی ہیں یا اس کو پھوڑا نماز ساخت نکلی ہوئی ہے یا گلٹی یعنی کہ ٹیومر وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس کے بازو اور ٹانگیں بھی مفلوج ہونے لگ گئیں تو آپ کے برڈ کو میرکس کی شکائط ہوتی ہے قرائزہ میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ موں اور آنکھیں سوجنے لگ جاتی ہیں اور جیسی دوسری علامات شو ہونے لگتی ہیں اور اگر آپ کے برڈ کو انفلوینزہ ہوگا تو ٹانگوں کلگی پہ کالے نشان بن جاتے ہیں کالے سرخ نما نشان سے بن جاتے ہیں اور اچانک اموات ہونے لگتی ہیں اس سے ان کی دیکھ بال کرنے والے حضرات بھی متاثر ہو سکتے ہیں انفلوینزہ کے کیس میں آپ نے آپ کو ضرور بچائیے گا بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے آپ نے اگر اس کی کراپ کے اندر یا تھیلی کے اندر کو مسئلہ بنتا ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور مو سے بدبو آنے لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس کی خوراک کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے چیچک کے کیس میں کلگی اور ویٹل پہ سفید یہ کالے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اچانک اموات بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کالرا میں برڈ کی کلگی سوچ جاتی ہے اور ناک سے پانی بینے لگتا ہے چنڈی کے کیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں ان پہ زخم بن جاتا ہے بعض کاتھ برڈ اپنا انڈا روک لیتا ہے انڈے کا کچھ ہی سا باہر ہوتا ہے انڈے کا کچھ ہی سا اندر کی جانب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا برڈ بہت زیادہ کیلشیم لے رہا ہوتا ہے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے بھی اس کی جو وینٹ ہوتی ہے بیٹ فالی جو جگہ ہوتی ہے اس کے بالوں کے اوپر آگے پیچھے وہاں پہ وہ جو بیٹھیں ہوتی ہیں وہ چپکنا شروع ہو جاتی ہیں اور مزید اب اس کے برڈ کا جو ایکسکریٹری سسٹم ہے نظام احراج ہے وہ اسے ہی طرح کام نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کو اس پر فلشنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جتنی بھی باتیں میں نے ابھی کی ہیں میں یہ ویڈیو میں کوشش کی ہے میں نے کہ میں کافی زیادہ چیزیں اس کے اندر کور کر سکوں لیکن پھر بھی کور نہیں کر پاتا اگر آپ کو یہ پسند آئی تو میں ضرور اس کا تیسرا چوتھا پارٹ لازمی بنانے کی کوشش کروں گا اسی چینل کے اوپر میں نے یہ جتنی بھی آپ کو ڈیزیزز بتائی ہیں بیماریاں بتائی ہیں جتنی بھی میں نے علامات بتائی ہیں سب کی میں نے ڈیٹیل سے بھی تفصیل کے ساتھ بھی سب کا میں نے علاج اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے اگر آپ چاہیں گے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جب پوچھیں گے اگر آپ کو نظر نہ آئی تو میں وہاں پہ بھی آپ کو ان کا لنک سینڈ کر دوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہوگی آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ